بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میں احبان نہایت رہن والا ہے ہم unit 6 کا unit 6 کریں physics class 9 تھا work and energy آج ہم اس میں بات کریں گے what is efficiency اور power اور push numerical جو ہیں وہ solve کریں گے تو what is efficiency کسی چیز کی کارکردگی کیا ہوتی ہے تیز سپیڈ کے ساتھ تھوڑی قیمت میں اچھا کام کرنا high speed high quality اور less cost پیارے بچوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ شخص جس کو رستہ معلوم نہ ہو کہیں منزل تک پہنچ سکتا ہے وہ تو گھوم پھر کے جہاں سے چلے گا وہیں آ جائے گا یا پریشان کھڑا رہے گا کبھی ایک رستے پہ جائے گا کبھی دوسرے سڑک پہ جائے گا لیکن وہ بندہ جس کو معلوم ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے وہ سیدھی سڑک پہ چلنا شروع کرتا ہے بے شک اس کی سپیڈ آہستہ ہی ہو تو انشاءاللہ امید ہے ایک تینوں منزل پہ پہنچ جائے گا بلکل ہماری زندگیوں کا بھی یہی حال ہے اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے سیدھے رستے پہ چلنا ہے تو ہم کبھی بھول حلیوں میں گم نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک قرآن مجید اسی میری سنت تو اللہ صالح نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے ہم ہر صورت رکت میں پڑھتے ہیں اہد نصر آتا نوستحفیم تو وہ سچ کا رستہ ہے جس پہ انبیاء چلے شہی شہدہ اور صدیقین چلے تو ہمیں بھی ضرورت ہیں ہم سچ بولیں سچ کا رستہ اکھیار کریں ہم کس طرح سے ایک مشین سے کام لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مشین سے کام لینے کے لیے ہمیں مشین کو کسی نہ کسی طرح کی انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے پھر مشین کام کرتی ہے یہ مشین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کام تب کرے جب اس کو جو ہے وہ ضروری انرجی مہیا کی جائے ہیومن مشین آسو نیڈز انرجی تو دو آ ورائٹی آف ورک اسی طرح جو ہماری انسانی مشین ہے اس کو بھی طوانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مختلف کام کر سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہماری مشین کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انرجی کہاں سے آتی ہے ہم جو ہے خوراک کھاتے ہیں جس سے ہماری جسم کی طوانائی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ ہم جیسے کھانا حضم کرتے ہیں ہمارا دل دردت ہے سانس لیتے ہیں یہ سب چیزیں طوانائی کے چاہیے ہوتی ہیں ہم انرجی انپوٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ کام کی صورت میں ہمیں آوٹپٹ دیتی ہے ایک مشین کتنی اچھی ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کتنا کام اس سے لیتے ہیں جب ہم اسے ایک سرٹن امانٹ آف انپوٹ دیتے ہیں the ratio of useful output to input energy is very important to judge the working of a machine جو تناسب ہوتا ہے output to input energy یہ بہت important ہے اور اسی سے ہم کسی بھی مشین کی working کا اندازہ لگاتے ہیں یہ جو ratio ہے output to input it is called efficiency of a machine یہ کسی بھی مشین کی efficiency کہلاتی ہے مشینیں مختلف ہو سکتی ہیں industrial machines ہو سکتی ہیں home appliances ہو سکتی ہیں light bulb ہو سکتا ہے the work you put into a machine is exactly equal to the work done by the machine جتنا ہم جو ہے input ڈالتے ہیں اتنی ہی مشین آوٹپٹ نکالتی ہے لیکن یہ ایک ideal situation میں ہے کہ آپ جتنی انرجی لگاتے ہیں اتنا ہی کام ہوتا ہے اصل میں ہمیشہ ان انپوٹ جو ہے وہ انپوٹ زیادہ ہوتی ہے اور آوٹپٹ کم ہوتی ہے in real situation however the output work is always less than the انپوٹ work ہم زیادہ انرجی ڈالتے ہیں اور this cyclist does 12 joules of useful work while paddling his bike from every 100 joules of food energy which he takes ڈالتے ہیں انپوٹ what is power what is power in physics میں لکھتے ہیں ڈالتے ہیں the time taken by him to do this work is 80 seconds ایک دوسرا آدمی ہے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ work done in joule per second is called watts تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں m1 کی power 25 watts اور m2 کی 200 watts اسی طرح ہم ایک اور problem solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں calculate the power of a pump which can lift 70 kg of water through a vertical height of 16 meters in 10 seconds also find power in harsh power تو ہمارے پاس جو information ہے وہ ہے mass of water is 70 kg height 16 meter اور time taken is 10 seconds تو force required is equal to f into weight اور weight ہے m into g تو ہمارے پاس آ گیا 700 newton force آ گیا اور work done is f into s 11 1200 jou آ گیا اور power is work over divided by time تو یہ ہمارے پاس آ گیا 11 20 watts جو ہے ہمارے پاس power آ گیا اب ہم نے اس کو horsepower میں change کرنا ہے تو 1 horsepower is equal to 746 watt اور 1120 کو ہم 746 سے divide کریں گے 1.5 horsepower ہمارے پاس جواب آ جائے گا امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو ہمیں龍ہ ڈیو ڈیو